جی کنڈی صاحب ایک تو ہمیں ایک کنفیوجن پیپلز پارٹی کے حوالے سے رہتا ہے کہ یہ بہنس ختم ہی نہیں ہوتی ہے کہ کبھی تین مہینے کے اندر الیکشن کا آپ کہہ دیتے ہیں کبھی پانچے ماہ کا کہہ دیتے ہیں کبھی یہ آ جاتا ہے کہ جی قانون میں جو تبدیلی گئی ہے الیکشن کمیشن کے وہ اس کی وہ مقدم ہیں اور آئینی جو ریکوائرمنٹ ہے نوے دن کی وہ وہ نہیں ہے کبھی یہ ریورس ہو جاتا ہے تو آج لیکنس بلاول صاحب نے جو کہا ہے کہ یہ دوبارہ سٹیٹمنٹ جو دی بھی ہے کہ آئینی تقاضے کی تشریعہ آپ کیا کرتے ہیں یہ نوے دن ہیں یا یہ چھ مہینے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں مدین صاحب یہ تو آئین کی تشریعہ آپ خود کریں جس طرح کیسے کرتے ہیں یہ تو اب لائٹر موٹ تو یہ ہے کہ وہ مولوی کا فتو ہے جس سے کون سا فتو آپ پوچھائیں اسی طریقے سے آئین سے آپ وہ آٹیکل نکال لیں لیکن کونسوشیل اگر دیکھا جائے تو ڈیلیمیٹیشن جو اس وقت ہے یہ لیجسلیشن ہے اور جو کونسوشیل ہے وہ نائٹی ڈیزاریشن کہتی ہے اگر ہم سیٹیں بڑھاتے تو پھر نائٹی ڈیز سے زیادہ کی بات ہوتی لیکن ہم سیٹیں نہیں بڑھا رہے ہیں اور ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس نائٹی ڈیز کے اندر ہو سکتا ہے کیونکہ پچھلے سال بھی اگر آپ دیکھیں ڈیلیمیٹیشن ہوئی ہے اور یہ ڈیلیمیٹیشن تبھی تک پروسیس شروع ہی نہیں ہوا ہے حق تو یہ تھا کہ پروسیس شروع ہو گیا ہوتا لیکن ہم آج بھی اس سب چیز کو چھوڑ دیں کہ آپ کو پتا ہے کہ الیشن کب ہونے مجھے تو نہیں پتا الیشن کب ہونے اگر آپ کو ڈیٹ پتا ہے الیشن کی تو آپ کو میں بھی پتا دیں اس وقت جو ہے بلکل اندھیاریڈ الیشن کی ڈیٹ کے اوپر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ الیشن کمیشن الیشن کی ڈیٹ دے دیں اس کی اوپر پھر بعد میں ہم ڈیبیٹ کریں گے آئین کے مطابق ہے نہیں ہے لیکن ابھی تو صرف یہ مفروضہ ہے کہ جی سکینڈ کے الیشن سے پہلے جو ہے شاید الیشن ہو جائیں اور اگر خدا نہ خاصتا نہ ہوئے تو پھر تو لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ الیشن کی ڈیٹ دے دیں اور اس کے بعد پھر ہم ڈیبیٹ کریں کیا کریں یہ تو اب آپ کا یہ بیان آیا ہے مگر یہ آپ کے سمیت متعدد لوگ یہ کہتے رہے کہ مردم شماری کی جو شک ہے فیوری سے پہلے یہ ممکن نہیں ہے اور اگر مردم شماری ہوگی اس کو ایکسیپٹ جیسے کر لیا گیا تو پھر وہ ووٹر لسٹر بھی بننی ہے تو وہ بلی بھی سٹیج آتی ہے تو یہ پہلے والا سٹانس پھر آپ یہ اس سر تک تو کم کم کہیں گے کہ وہ آپ کی جو تشریح تھی اور بار بار بیانات دیئے جاتے رہتے وہ غلط تھی نہیں تشریح میں نے نہیں کرنی تشریح آئین نے کرنی آپ آئین کو دیکھیں آئین کیا کہتے ہیں تو کنٹی فور کے تحت آئین یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے رسولیشن کرانے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے جو ہے لیجلیشن جو ہے وہ ڈیلیمیٹیشن جو ہے وہ لیجلیشن کے ساتھ موجود ہے لہٰذا اگر آپ سیٹے بڑھا رہے ہیں آپ دیکھیں آپ بھی چوبیس کھوڑا بادی ہو گئی ہے آپ سیٹے کیوں نہیں بڑھا رہے ہیں حقیقتہ ہے کہ آپ قومی ساملی کی سیٹے بڑھاتے ہیں تو بھائی ساملی کی سیٹے بڑھاتے ہیں لیکن ٹوزر میں لوٹ ہی نہیں تھی اور ہم نے جو ہے وہ سیٹے نہیں پڑھائیں اور ہم صرف جو ہے وہ ڈیلیمیٹیشن ہے تو لیجلیشن جو ہے وہ نائنٹی ٹیس کے پروسس سے پہلے ہو سکتا تھا ہم نے بھی ایلیشن کمیشن سے کہا کہ آپ اس کو جو ہے اس کو جلدی کریں آپ نے پچھلے سر بڑھا رہی ہے تو آپ کی بات سب کچھ اس پہ جو ہے وہ پیار پڑھوئے اور آپ نے صرف موٹر کے پانچ پرسنٹی اوپر نیچے کرنا ہے زیادہ کچھ نہیں ہے لیجلیشن ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ایک ایٹوی ملک ہے اور ایٹوی ملک جو ہے وہ ایڈ آگ پہ نہیں چل سکتا ہے نہ تین مہینے ایڈ آگ پہ نہ چیہ مہینے کے ایڈ آگ پہ لیجلیشن ہم کہتے ہیں کہ ان کا بیان جو آیا تھا کہ مرزب شماری کے ساتھ ہی جو ہے یہ اس کے بعد ہی یہ الیکشن کی تک بنتی ہے اور اس کے بعد پھر بلاول صاحب نے یہ کہا کہ ان سے جس سے تاثر ہوا کہ وہ اگری نہیں کرتے ہیں کہ نوے دن کے اندر جو آئینی ریکوائرمنٹ وہ ہے تو یہ سارا کنفیوجن پھلایا تو آپ کے اندر پارٹی کے اندر متضاد قسم کے جو بیانات ہیں اس سے ہم آدمی کو کنفیوز کیا گیا ہے ہمارا کنفیوجن نہیں ہے یہ پارٹی کا کنفیوجن رضا آتا ہے کہتا ہے چھے مہینے کی ہے جس طرح پہلے ساتھ وزیراعظم پھر رہتا ہے تین نے تقریر انتیار کی ہوئی تھی کہ ہم وزیراعظم بان رہے ہیں اس میں شروعانی سلوائی ہوئی تھی وزیراعظم یہ کہا رہے ہیں کہ ہم اس کے پر الیکشن کمپنین کی شروع کر سکے اور اپنے کنیڈیٹس بھی فائل کر سکے میں ایک اور بات جو پوچھتا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ آج بلاول صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے اس سے ان کی کیا مراد ہے کیا ان کو تشویش ہے نہیں الیکشن لیول پلینگ فیلڈ جب کہتے ہیں کہ نہیں مل رہی تو اس سے loving قسم کا کیا تشویش ہے کہ کیا ایسا کام ہوا ہے جس سے آپ کو بلاوت صاحب کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ لیول فلینگ فیلڈ پیپلز پارٹی کو نہیں مل رہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کی ڈیٹ نہیں آ رہی الیکشن کو جو ہے شاید لٹکا دیا جائے علاقہ یہ لمبہ کرتی ہے باقی چیز میں نہیں ہیں اور باقی جو بھی اور چیزیں ہیں جو ہمارے ڈسکیشن ہونی ہے پرسو سی سی میں انشاءاللہ جو میرات کو رات کو جو ہے تمام جو ہمارا لائے ملائے فیوچر کے واپس اور چیزیں ہیں وہ ہمارے سے بھی کوئی شیئر کر سکتے ہیں آپ کے اور چیزیں کیا ہو سکتی ہیں دیکھیں تو ہم نے سب نے جا کے ہماری سی سی کی میٹنگ ہے سب نے اپنے پونٹ ایفیو دینا ہے سب نے اپنے جو ہے اس پہ بات کرنی ہے اور اس کے بعد ہی سارا کچھ جو ہے جو پارٹی پولیسی ہے وہاں کوئی ساتھ جو میرات کو رات کو انشاءاللہ مشیئر کریں گے مجھے یہ بتائیے گا کنڈی صاحب کہ میاں نوازشی صاحب کی واپسی کی تاریخ بھی انانس ہو گئی ہے ان کی واپسی کو کیا پاکستان پیپلس پارٹی بطور ایک چیلنج دیکھ رہی ہے کیونکہ آپ لوگ کی لیڈرشپ تو پاکستان میں تھی اور نونلی کی طرف سے انتظار تھا کہ نوازشی صاحب آئیں گے تو پھر ہم وہ سب کچھ کر جائیں گے جو کسی نے نہیں کیا تو کتنا بڑا چیلنج ہے آپ لوگ کے لیے پاکستان پیپلس پارٹی کے لیے ان کا واپس آنا دیکھیں ہمارے لئے کوئی چیلنج نہیں ہے ہمارے لئے جو چیلنج ہے ہمارے کے مقابل ہے وہ عربت سے ہے گروزگاری سے ہے بینگائی سے ہے اور جو ہے میاں صاحب آئے وہ ہم ان کو ویرکم کرتے ہیں اب ان کی لیگل ٹیم نے بھی اس پہ مشاورت کرنی ہے ان کی بیل پیوٹ آور جو بھی پروسکروں کرنی ہے آنا چاہیے اور لیشن کمپین اپنی پارٹی کی رن کریں ان کا جمہوریہ کیا ہے نہیں لاسٹ لیویس پہ پوچھتا چاہ رہا آپ سے کہ ابھی حالی میں بلاول صاحب جب یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے جو بی ڈی ایم کے پارٹنرز ہیں وہ الیکشن سے دوڑ رہے ہیں وہ سہمے ہوئے ہیں تو ابھی بھی آپ کو لگتا ہے وہ سہمے ہوئے ہیں کہ نہیں سہمے ہوئے دیکھیں ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ سیاسی جماعتی کیوں الیکشن سے بھاگ رہی ہیں دیکھیں اگر آپ دیکھیں ہمارے پی ایم ایرن کے دوست ہیں یا جی ایو آئی کے ہیں یا باقی جماعتیں ہیں جب وہ الیکشن کمیشن کی میٹنگ سے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم کہتے ہیں فروری کی بات نہیں ہے ہم کہتے ہیں کونسیوشن کیا کہتے ہیں جو کونسیوشن کہتے ہیں اس کو فالو کر دی جائے اور میں سمجھتا ہوں کہ فالو کرنا چاہیے اور جو بھی چیزیں ہیں اس کو دیکھنا چاہیے اور الیکشن سے پولٹیکل پارٹیز کو نہیں بھگنا چاہیے برکے لوگوں کا سامنے کرنا چاہیے اپنا منفیسوں لے کر جانا چاہیے عوام کی پاس ہو وہ جس کو بھی عوام موڑ کرتے ہیں دیکھیں ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ سیاسی جماعت کیوں الیکشن سے بھاگ رہی ہیں دیکھیں اگر آپ دیکھیں ہمارے پی ایم ایرن کے دوست ہیں یا جی ایو آئی کے ہیں یا باقی جماعتیں جب وہ الیکشن کمیشن کی میٹنگ سے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم کہتے ہیں فروری کی بات نہیں ہے ہم کہتے ہیں کونسیوشن کیا کہتے ہیں جو کونسیوشن کہتے ہیں اس کو فالو کر دی جائے اور میں سمجھتا ہوں کہ فالو کرنا چاہیے اور جو بھی چیزیں ہیں اس کو دیکھنا چاہیے اور الیکشن سے پولٹیکل پارٹیز کو نہیں بھگنا چاہیے برکے لوگوں کا سامنے کرنا چاہیے اپنا منفیسوں لے کر جانا چاہیے عوام کی پاس ہو جس کو بھی عوام موڑ کرتے ہیں